بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین پونزی سکیموں کے تحت چلنے والی کمپنیز کے متعلق آج ایک اور کمپریہنسیو پروگرام کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ جو کمیشن ایجنٹ تھے وہ اب جاگ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسلامباد آئی کور کا فیصلہ آنے کے بعد لیکن ناظرین آج کا جو پروگرام ہوگا جس طرح میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہیں ان کے مالکان مجبور خواتین کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہیں نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت آ چکے ہیں ثبوت اس قدر بیانک کہیں کہ جب وہ ہم چلائیں گے تو آپ کیونکہ ہم وہاں پہ وہ خواتین جو ہیں جو دوشیزہ نظر آ رہی ہیں ان کے چہرے بلر کریں گے اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ لوگ کیسے کیسے نصرباز ہیں کہ پیسوں کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ تھری جینیس کے قاسم عویس سندو جو فرار ہو چکے ہیں دبائی میں بیٹھ کے یشی مار رہے ہیں وہ بھی اب ایک اور نئے نام سے انہوں نے کمپنی لانچ کر دی ہے آپ کو معلوم ہے ای ڈالر کی اگر نادیا بخاری کی بات کریں تو ای ڈالر والے بھی تقریباً سکیم کر چکے ہیں ونڈر میگر کے جو ڈاکٹر سائبان تھے ڈاکٹر جواد رفیق اور ڈاکٹر محمود تھے ان کا وہ بھی آپ دیکھ رہے کہ وہ بھی تقریباً سکیم کر چکے ہیں اس کے لئے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک تھے آدم امین چودری جب ان کی زمانت ہوئی تو بہت زیادہ شور و اویلہ کیا گیا کہا گیا جی انویسٹرز کو ان کا پیسہ ملے گا کہاں کا پیسہ ملے گا کسی کو معلوم نہیں پھر ہم نے کہا جی وہ ایک نئے نام سے سکیم کرے گا لیکن کسی نے یقین نہ کیا بعد ازاں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو افیشل سپوکس پرسن تھے جمال خان انہوں نے ویڈیو بنائی گی بلکل ایک نئے طریقے سے کام شروع ہوگا اور اس وقت ہم تمام چیزیں لگلائز کریں گے کیونکہ پہلے غیر قانون تھے اب ہم کوشش کریں گے قانونی شکل دے کے عوام کو لوٹیں ٹھیک طریقے سے لوٹیں کیونکہ آدم عمین چودری پیسہ تھوڑا کم اس نے لوٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہاتھ مارا جائے کہ پاکستانی عوام بھی ہش ہش کر اٹھے اس کے علاوہ آج پروگرام کریں گے میں نے ایک پروگرام کیا تھا وولف کے اوپر کیونکہ اکثر کمنٹس محصول ہو رہے ہیں کالز سارے جی آپ نے کہیں وولف والوں کے ساتھ کوئی ڈیل تو نہیں کر لی میرے بھائی ہم ڈیل کرنے والوں میں سے نہیں ہے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بہت سی اپورچنٹس تھی وولف کمپنی کے حوالے سے تھوڑی سی حقیقت بتاؤں گا کیونکہ اس کے جو مالک ہیں جنزے والم جب شروع میں میں نے پروگرام کیا تھا تو انہوں نے آکے اپنا موقف دیا تھا لیکن آگے چل کے میں وولف کمپنی کے جنزے والم کی تھوڑی سی حقیقت آشکار کروں گا تاکہ آپ بھی جان سکیں بات شروع کرتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ایک کمپنی آئی تھی ہیلتھ اینڈ ویلتھ ان ہووی یا ہاوے کے نام سے اور اس کے جو مالک تھے وہ موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاس تھے انہوں نے کتنا سکیم کیا آپ راجہ ریاس دیکھیں دوبارہ سے وائس نوٹس انہوں نے کرنا شروع کر دیا اپنا چینل بنا لیا میں ایسی سی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ حیران بھی رہیں گے پریشان بھی رہیں گے کہ یار واج ٹائمز کی ٹیم کہا تک پہنچ جاتی ہے کون کون سے کونے سے ایویڈنس سکٹھے کر کے لے آتی ہے لیکن وہ جب ایویڈنس آپ دیکھیں گے اس حوالے سے بہت سے ایزا بہت زیادہ متاثرین نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے جب میں نے ان کے نمبرز پر کالز کی ان سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیونکہ راجہ ریاض نے اس وقت جب یہ کمپنی بنائی تھی دوزار گیارہ میں انہوں نے کتنا سکیم کیا تھا ان کے پر کہاں کہاں پہ ایف ای آر ہوئی شینل کمپنی میں نے انہوں نے کیا کیا تھا یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ خود حیران رہ جائیں گے اور میرا دیکھیں پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین صرف یہی ہے کہ آپ ان کمیشن ایجنٹوں سے بچ کے رہیں انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے یہ اپنے کمیشن کی خاتیر کہتے ہیں کہ ایک پاؤ گوشی خاتیر اگلے کے پوری بکری زبا کر دیں گے ان کی وہ صورتحال ہے پھر آل پاکستان پروجیکٹس کا دیکھ لیں جو جمال خان تھے انہوں نے کہا جی آپ اپنے تمام چیزیں میں ایمیل کریں آدم امین چودرین نے کہا جی اس نے آپ کی انویسمنٹ واپس کرنی ہے رمضان کا رحمتوں کا مہینہ ہے آپ کو ویڈرال بھی دے گا بہت سی باتیں جمال خان نے کی تھی لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کہاں پہ ہیں آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری کے مطلق جو جو باتیں کی وہ سچ ثابت ہوئیں اور اس باتوں کو انڈوز کیا ان کا اپنا ہی چہیتہ ہے جس کا نام آپ کو معلوم ہے کہ ریمان جان نے بھی کہا جی تائر نصیر اپنی ویڈیوز میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں اب پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے لیکن آل پاکستان پروجیکٹس کے جن لوگوں نے نیب میں اپلیکیشنز دیں گے یہ میں سے لکھوا لیں ان کو پیسے واپس ملیں گے اور جنہوں نے اپلیکیشنز نہیں دیں ان کو پیسے واپس نہیں ملیں گے کیونکہ ان لوگوں نے سکیم کرنا تھا وہ کر چکے آدم امین چودری باہر آ چکا ہے زمانت ہے ابھی ٹرائل چلے گا جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس ریفرنس میں پانچ بندے نامزد کیے گئے ہیں اس پہ آدم امین چودری کے والد بھی ہیں امین چودری اب دیکھتے ہیں کہ اس ریفرنس کا جب فیصلہ ہوگا وہ کیا فیصلہ ہوگا کیا آدم امین چودری کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ جو نیب حکام سے ہماری بات ہو یہ انہوں نے کہا جی سسپیشنز ٹرانزیکشنز ہیں آہ غیر کرونی حوالہ ہنڈی کا انہوں نے ذکر کیا ہے منی لرننگ کا انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیٹنگ ایٹ لارج چیٹنگ ایٹ لارج کا یہ کیس ہے کہ عوام الناس کو دوخہ دی فراد سے لوٹا گیا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ وولف کمپنی آئی تھی تو ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا جنزے والم نے ہمیں اس حوالے سے اپنا موقع دیا لیکن اب وولف کمپنی کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کراؤڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس نہیں ہے یہ بھی عوام کو خواب دکھاتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں وولف کمپنی کے حوالے سے ہماری ٹیم ابھی مزید کام کر رہی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ جنزے والم نے یہاں پہ آئی فورٹین ایک سیکٹر ہے وہاں پہ کچھ لینڈ پرچیز کی تھی پھر اس کے لئے وقت کے پی میں انہوں نے کچھ لینڈ پرچیز کی تھی اور ہمارے پاس اطلاعات یہ محصول ہو رہی ہے کہ وہاں پہ پیسوں کو کوئی ڈسپیوٹ بنا تو وہ لینڈ انہوں نے واپس کر دی ہے اور اب وہ صرف ہواوں میں ان کے فیزیکل بزنس ہیں کوئی ان کا ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہو کیونکہ جنزے والم صاحب بھی آج کل افطار پارٹییں بہت کروا رہے ہیں آج کل جو کمیشن ایجنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے افطار پارٹییں کرائی جا رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ عمرے کے ویزے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو خانہ کاوہ بھیجا جا رہا ہے تاں کہ زیادہ سے زیادہ سیلز آئے میں اپنے پروگرامز میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی کا مالک ہمیں اگر موقف دے گا ہم اس کا موقف چلائیں گے انفینٹ ٹریڈ گروپ کے گھر بات کریں تو اس حوالے سے کچھ اور چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں البرکہ کی گھر ہم بات کریں تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں لیکن کوئی بھی کمپنی کا مالک اپنا موقف دے گا ہم اس کو چلائیں گے ہمارا کام ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھانا ہے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں کمپنیز ہیں یہ ٹوٹلی فراد ہیں کوئی پروڈکٹ بیس نہیں ہے انہوں نے پاکستان میں آنا ہے عوام کو لوٹنا ہے فرار ہو جانا ہے اس طرح ونڈر میکر کی آپ صورتحال دیکھ لیں ونڈر میکر کے دو ڈاکٹر صاحبان تھے سننے میں یہ آ رہا ہے ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی ہیں کہ وہ لوگ بھی سکیم کر چکے ہیں اب وہ بھی بھاگنے کے چکر میں ہیں ویلی ڈیسک کی آپ دیکھ لیں کہ ویلی ڈیسک میں ملک نوید تھا سردار آیاز تھا مامون تھا ملک منیر تھا راجہ ریاض تھا اب جب سے ویلی ڈیسک کہاں پہ ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں پھر اب زیون نامی ایک کمپنی تھی جو دبائی میں تھی پھر ہم نے ایک ندیم بخاری ایک کردار جو ویلی ڈیسک کا مین کردار تھا پھر ندیم بخاری نے ایک اور کمپنی جوائن کی اس کے ساتھ رضا چیمپین مل گیا ہے اب وہ لوگ ایک اور نئی کمپنی لانچ کر کے پاکستان میں سکیم کر رہے ہیں ایگل کرسٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ دیگر کنگ کمپنی اور ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں پاکستان میں ڈیڑھ سو سے زائد کمپنیاں آئی تھی ویب سائٹس آئی تھی جو سکیم کر کے رفو چکر ہو چکی ہیں ایچ ایف سی کے نام کا ایک اور ایچ ایف سی پارٹ ٹو ایک اور ٹریڈنگ ایپ آئی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ٹریڈنگ ایپ کس طرح عوام کو کیونکہ یہ جتنی بھی ٹریڈنگ ایپ ہوتی ہیں بسیکلی آپ کو جوہ کی طرف راغب کر رہی ہوتی ہیں اور ملٹی لیول مارکٹنگ ناظرین ملٹی لیول مارکٹنگ تو ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے اس پروڈکٹ بیس کے اوپر آپ نے بزنس لینا ہے آپ نے ایک ٹری بنانا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہیلتھ این ویلتھ ان نامی کمپنی آئی تھی دوزار گیارہ میں وہ بھی پروڈکٹ بیس تھی لیکن اس میں بھی راجہ ریاض نے کتنا بڑا سکیم کیا راجہ ریاض کا اصل چہرہ ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سیٹلیٹ ٹاؤن میں کس جگہ پہ آفیس بنایا گیا تھا وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا کون کیا کیا کرواتا رہا ہنیف حباسی کے ساتھ کس طرح مراسم بنائے گے کہاں کہاں گھٹور لگائے گے یہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن جو بھی اپنا موقف دے گا ہم اس موقف کو منوان چلائیں گے وولف کمپنی کے اوپر بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور وولف والے کوئی ایونٹ کروا رہے ہیں کوئی ٹورنمنٹ کروایا جا رہا ہے جو ان کا گلگت مارخور کے نام سے لیکن اس میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اگر کسی کمپنی کے مالک کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا موقف عوام بھی سنے تو آپ ہمارا یہ نمبر دیا ہوئے اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیگر اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک لئے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ